اسی وجہ سے ہم پیچھے ہیں سب اسی وجہ سے ان باتوں سے ہم پیچھے ہیں کہ ہم پاکستانی بس دیکھ نہیں سکتے ایک دوسری کو وہ یہاں پر ایک بھائی آئے مجھے وہ ڈرا رہے تھے کیونکہ میں نے آج پہلی بس ٹک پڑی ہے نا پکڑی ہے تو مجھے بہت ساری باتیں سننے کو ملے گی آج بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد الصد امید کروں گا آپ سب ٹھیک مجھے سرک میں بلکہ ٹھیک تھاک اللہ کا شکر اللہ کا بڑا حسان ہے ڈر میں آج سوڈی ریویو کے اندر رہتے ہوئے آج آپ کو اپنی اسٹوریاں تین چھٹیوں کی سناؤں گا کہ میں تین بار چھٹی گیا دو دو تین تین چار سا سال بعد بھی گیا نا ایک سال بعد بھی گیا تو تب بھی میرے ساتھ ایک ہی پریشانی ہوئے ایک ہی وہ بھی میرے ساتھ موٹر سائیکل والی پریشانی مجھ جس دن موٹر سائیکل بیٹھتا تھا نا اس سے ایک دن پہلے یا اسی دن ٹھیک میں نے میں شورم سے موٹر سائیکل خریدتا تھا جب بھی جاتا تھا نا تو میں چلو پہلے تو کسی کو نہیں بتاتا تھا کہ میرے کو موٹر سائیکل چاہیے لیکن اب جتنی بار بھی جاتا ہوں نا چھوٹی جانے سے پہلے میں جو نا ایک جہاں پر موٹسیکلیں پکتی ہیں وہاں پر شورم شورم کے اوپر جاتا ہوں اور یہاں پر جا کر میں موٹسیکل خرید کر لے آتا تھا ہر چھوٹی میں ایسی کر رہا تھا لیکن تین چھوٹیاں میں نے ایسی کیا لیکن تینوں بار مجھے موٹسیکل کی پریشنی صرف یہ کی ملی اور وہ پینچر تینوں بار میرے ساتھ ایسا ہوا جس دن میں نے سوڈی جو پر آنا ہوتا تھا تب بھی اس دن میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ میری موٹسیکل پینچر ہو جاتی ہے وہ ٹیر پھٹ جاتا تھا یہ تین بار میرے ساتھ ایسا ہوا تقریبا پانچ چھ سال کے اندر اندر تین بار میرے ساتھ ایسا ہوا پہلی بار چھوٹی گیا تب شورم سے موٹسیکل میں نے لی اور وہ بھی ایسا ہوا کہ جس دن میں نے دے کر آنی تھی میں نے چلو اللہ اللہ کر کے دے دیتا ہوں چھوڑنے آیا تھا وہ جو پہلی چھوٹی کی بات کروں گا چھے سال پہلے تو اس طرح بھی ایسا ہوا کہ موڈساگل جس وقت دینی تھی اس وقت پینچر ہوگی ٹیر پھٹ گئے پھر بھائی جان اس کی ٹوب نئی ڈلوائی پھر اس کے بعد آ گیا سفدیری بیاک اندر وہ ڈائی تین سر روپیہ اس وقت لگتا تھا اب تو معلوم نہیں کتنی کی ٹوب ہوگی میں نے نئی ڈلوا کے پھر موڈساگل ریڈی کر کے اس کو بولا جی جاؤ جی اپنے موڈساگل یہ لو چابی اور بھائی سلام علیکم میں چلوں گا اب سفدیری بیاک پیسے ہیں تو ابھی دے تو نہیں تو کچھ دنوں کے بعد ضرور دے دیجئے گا لیکن کچھ تو حالات ہوتے ہیں کہ جب ٹکل لینی ہوتی ہے نا اگر موڈساگل بھی آپ کے پاس جاتا تو موڈساگل بھی بیج کر آپ کو ٹکل لینی پڑتی ہے ایسا ہوتا تھا لیکن میں پلین بنا کر جاتا تھا میں جب بھی جاتا تھا تو ٹکٹ آنے جانے کا لے کر جاتا تھا اس لئے مجھے کوئی بھی دکت نہیں آتی تھی تو دوسری بار میں جب چھٹی گیا تو اس وقت بھی میرے ساتھ ایسا ہوا میں شورم کے اوپر سے موڈساگل لیا اچھا بھلا موڈساگل اچھا اچھی کنڈیشن میں تھا لیکن جب میں اس کے موڈساگل کے جب بیچنی ہوتی تھی نا اس وقت ضرور میرے ساتھ ٹیر پھٹنے والا کام ضرور ہوتا تھا دوسری بار یہ ہوا اس وقت بھی میں نے جب دینے والا تھا آدمی کوئلہ جی میں اب ائرپورڈ کے اوپر صرف جانا ہے تو واپسی پر آپ نے یہ چھاپی اور موڈساگل لے لینا ہے ٹھیک ہے جی ایسا ہو گیا میں نے وہ کلیر کر دیئے کام جب میں ائرپورڈ کے اوپر جا رہا تھا اپنے رستے میں تھا تو میرا بیٹا مجھے چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا تو رستے میں موڈساگل پھر پینچر ہو گئے اس کا ٹیر پھٹ گیا پھر وہاں سے ایک پرانی ٹوب دلوائی میں سوچا چلو نئی ٹوب کیا ڈلواؤں گا یہاں وہاں پر میں نے ڈیڑھ سو ریال کی ایک ڈیڑھ سو روپے کی ایک سو پچاس روپے کی میں نے ٹوب پرانی ڈلوائی اس کے اندر اور اس کے اوپر ایک اور پرانی ٹوب جو کٹوا کے ڈلواؤں دی اس لیے کہ اب سیف ہو کے چلے جائے بس ایک پر کسی کے اگلے آدمی کے ہاتھ میں چلی جس سے میں نے پیسے لیے تیسری بار جب میں ابھی ڈیڑھ سال پہلے آیا تھا نا اس بار بھی ایسا ہوا موڈساگل بہت اچھی کنڈیشن میں تھی اچھی آلت میں تھی تو ہوا میرے ساتھ ہی حتنی شاید ایر جو شو روم والے ہیں وہ موڈساگلوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں ٹاکیاں تو چلو چمکاتے ہیں لیکن وہ ٹیر وغیرہ میرے صاحب سے بدل لیتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے کہ کیا شو روم والے ٹاہر شہر بدل لیتے ہیں اور اس میں ایسا ہوا بہت اچھا کنڈیشن میں تھا ٹاہر بھی اچھا لگ رہا تھا پہلے میں اب جو اب یہ موڈساگل جا کر لی تھی نا میں بہت اچھے سے خیار رکھا کہ ٹاہر وقارہ کو مسئلہ نہ ہو نہ آگے والے کے نہ پیچھے والے کے باقی میں میں بولتا تھا مشکل نہیں کوئی ٹینشن نہیں صرف یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے ٹاہر والا تو یہ بھی ایسا ہوا کہ جس تین میں نے موڈساگل دینی تھی نا یہ بھی اللہ کا سم ویسا ہی ہوا میرے ساتھ یہ بھی ٹاہر کو ٹوکر لگا ٹاہر پھٹ گیا اس کے اندر میں نے گیٹس رکھا گیٹس رکھا اور مجھے آج تک یہ باتیں نہیں بھولیں گی مجھے زندگی پر یہ باتیں میرے ساتھ ایسے شورم کے اوپر ہوا شورم کی موڈساگل لینے کے ساتھ میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا تو پھر جو ہے نا اس کے اندر گیٹس رکھا پھر میں نے بھائی موڈساگل اللہ اللہ کر گئے جلدی دے بھائی لے لو بھائی اپنا پیسے دو اور اپنا کاغت لو بھٹھی کری موڈساگل سلام ہونے سیونٹی موڈساگل لیتا تھا اور میں جب بھی جاتا تھا مطلب جال رہا ہے دوزار تیس چل رہا تو مہت وہ دوزار ب 가져 آئیس کی موڈساگل لیتا تھا اگر دوزار بیس کو جاتا تو دوزار انیس کی موڈساگل لیتا تو میں اسے کر ہر سال میں اسے ہی کرتا تھا تو شورم سے جا کر لیا تھا لیکن اب جو ہے میں اس دفعا جاؤں گا تو انشاءاللہ شورم کے اوپر نہیں موڈساگل لینے وہاں گا اس سے جو اپنے علاقے میں موڈساگل mashو droоре ہوں گا میںسے پہلے ہی ان کو پو abi تو کیا خیال ہے انشاءاللہ میت کروں گا کہ ایسا آنے والے وقت میں میرے ساتھ نہیں ہوگا کیونکہ وہ موٹسیکل شاہو پر ہوتے ہیں نا ان کو تو چپلا پتا ہوتا ہے کہ یار یہ موٹسیکل کیسی ہے کیسی نہیں اس آدمی کا بھی پتا ہوتا ہے اور سارا یعنی کوئی سچوائشن کارزوں وغیر ہوتے ہیں سارے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تو میرے ساتھ جو یہ ڈراما تھا نا تین بار ہوتا رہا تین چھوٹیوں کا اندر تو میں بڑا پریشان رہا جب موٹسیکل دینی ہوتی تو میں بہت درتا تھا تو یہ واقعہ میرے ساتھ میں بولنے والی جو واقعہ ہے نا میرے کو نہیں بولنے والے تو اس کے اندر مجھے کمنٹ کریں ضرورت آئے گا کیسی لگیں میری باتیں جو میرے ساتھ ڈرامی ہوتے رہے کے آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ضرور بتائیے گا ملیں گے انشاءاللہ اگلے وڈیو میں ہیں اس وقت موجود تمام ہوں نپالی گارڈن ہے دامام سیکو مارکٹ میں یہاں پر موجود ہوں اس طرف میرے مسجد ہے جو کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیکو مسجد ہے مین سینٹر میں تو تھوڑا میں آپ کو ویو دکھاتا ہوں بیک کیمرے سے آپ دیکھیں کہ اسی سے چلے گا میرا تو خیال ہے یار اسی کیمرے سے چلے گا فرنٹ والے کیمرے سے آپ دیکھیں کیسے حال نظار ہے آپ کو آج مجھے لوگ بہت بھور بھور دیکھ رہے ہیں میں نے ایک رپیہ نہیں لگایا سٹک تو میں نے ساتھ والے روم جو پارٹرنر ہے نا اس کی میں نے سٹک لے لیا اور میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو میرے ساتھ جی دیکھیں کتنا ہر بندہ جو ہے نا وہ گور گور کو دیکھ رہا ہے صرف ایک سٹک ہونے کے وجہ سے رپیہ میں نے دس نہیں لگائے سٹک میں نے پکڑی ہوئی ہے دیکھنے والے آج مجھے بہت دیکھ رہے ہیں خود بڑا حیران ہوں کہ میرے ساتھ یاریاتی کیا ہو رہا ہے ویڈیو تو میں پہلے بھی بناتا تھا لیکن شرم آج مجھے آ رہے ہیں کیونکہ ایک سٹک کے چیکر میں ہوں تو سٹک کی وجہ سے لوگ بھی دیکھتے ہیں اور میں بھی تھوڑا نہ ڈیپریشن میں چلا جاتا ہوں یار کیا ہے ڈرم میں کیا کر رہا ہوں مجھے خود نہیں اندازہ ہوتا ہے کبھی کبھی میں اس طرح نہیں بولتا تھا جس طرح کی آج بول رہا ہوں میں ایک بہت سپیڈ سے بولتا تھا اچھی کنڈیشن میں بس یعنی سریس ہو کے بات کرتا تھا لیکن آج مجھے کچھ لوگوں کی نظرے دیکھ رہے ہیں آمنے سامنے پیچھے سے اس وجہ سے مجھے شرم آ جاتا ہے تو اس وجہ سے میں بول نہیں پاتا تو مچھلا یہاں پر ہمارے پاکستان انڈین بھائی بنگلدیش یہاں پر موجود ہیں جو اس وقت شام کا موسم ہے بہت ہی پیارا اور اچھا موسم ہوا بھی چل رہی ہے بہت ہی خوبصورت موسم سے کہا جائے نا وہ ہے تو یہاں پر ایک بھائی آئے مجھے وہ ڈرا رہے تھے کیونکہ میں نے آج پہلی بس ٹک پڑی ہے نا پکڑی ہے تو مجھے بہت ساری باتیں سننے کو ملے گی آج تو میں کوشش کروں گا کل یہ ٹک نہیں پکڑوں گا کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں بڑی حرانگی بلے رہے ہیں ابھی پاکستانی آئے اور بولتے ہیں یار یہ چیز ویڈیو مت بناو یہ کام ٹھیک نہیں ہے یہاں پر ارے یار میں کسی کو کیا برا کہنے والا ہوں میں صرف سعودی ریبی میں ویڈیو بناتا ہوں دکھاتا ہوں دیکھتا ہوں اچھا لگتا ہے اور دنیا کو بھی دکھاتا ہوں کتنا خوبصورت کنٹری ہے سعودی ریبیہ آپ کو بھی آنا چاہیے اگر آپ کسی کنٹری سے سعودی ریبی سے باہر سے آتے ہیں تو دیکھیں سعودی ریبیہ کتنا ماشاءاللہ خوبصورت ہے اور میں بھی یہاں پر انجوائے کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ ویڈیو بناتا ہوں اور کمائی کرتا ہوں جسٹ جو اسی وجہ سے ہم پیچھے ہیں سب اسی وجہ سے ان باتوں سے ہم پیچھے ہیں کہ ہم پاکستانی بس دیکھ نہیں سکتے ایک دوسری کو تو بہتر یہی ہے کہ بھائیو آپ کسی کی برائی مت کرو صرف آپ اچھی نظریہ سے ویڈیو بناو اور پوشش کرو کہ آپ کی باتوں سے کسی کی دلازاری نہ ہو جس طرح کہ میں مجھے کنٹینیوم کرنا پڑا ویڈیو بند کرنا پڑا پھر میں نے سٹارٹ کیا وہ بھائی نے مجھے بلا کہ یار ویڈیو مت بناو ایسا مت کرو یہ کرو ارے یار سارا دن یہاں پر محنت مذہوری کرتے ہیں یہ ویڈیو کر کے بنا کر کمائی کریں گے تو کیا مشکل ہے کسی کے برائی نہیں کرنا بس صرف آپ دکھاؤ سعودی ریبیہ کتنا خوبصورت ہے لوگوں کو بتاؤ کہ سعودی ریبیہ کتنا خوبصورت ہے اور دیکھو جہاں پر آؤ ویڈیو کرو ہمارا یہی مقصد ہے اور لوگوں کے انفرمیشن جس دینا ویڈا انفرمیشن کاروباری ویڈیو لائیو دکھانا لوگوں کاروبار کتنا پیسہ کمائی جائے سکتا ہے ایسی ویڈیو بناتے ہیں لوگ ہنی کیوں ایسا ہوتا ہے چلیں ملیں گے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ